ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں آپ کی شیف کلشن آج آپ کے ساتھ میں کلے پوٹ یعنی کہ جو مٹی کی ہنڈی ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بات چیت کروں گی آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے خریدا جاتا ہے پہلی دفعہ اس کو سیزن کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم جس کے ذریعے لمبے عرصے تک اپنی ہنڈیا کو سیف کر سکتے ہیں تاکہ اس میں کریک سنائے یہ دیکھیں میں نے ایک اس طریقے کی میڈیم سائز کی ہنڈیا لیے تقریب اس میں ڈھائی سے تین لیٹرز جو کھانا ہے وہ آرام سے پک سکتا ہے تو ہنڈیا خریدتے وقت سب سے پہلے تو آپ خیال کیجئے کہ ہنڈیا جو ہے وہ آپ کی بھاری ہو اور اس طرح نیچے سے مٹی کی ایک لیئر کی اس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہو اس طرح کی جو ہنڈیا بزار میں ملتی ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے تھوڑی مضبوط ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ مجھے بھائی صاحب نے اس طریقے کا ڈھکن دیا ہے یہ مٹی بالکل الگ ہے اور جو ہنڈیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر پالش ہوئی بھی ہے تو ہم نے جو پالش ہوئی بھی ہنڈیا ہے پریفر کرنا ہے کہ جب بھی ہم خریدیں تو ہم پالش ہوئی بھی ہنڈیا کو خریدیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیلنس نہیں ہوتا ہے ہنڈیا کا تو جب بھی آپ نے اس کو رکھنا ہے کاؤنٹر ٹاپ پہ کچن میں تو نیچے کوئی ٹاول تے کر کے رکھ دیجئے یا پھر اس کا مارکیٹ میں اسٹینڈ بھی ملتا ہے اب میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں کہ جب آپ پہلی دفعہ مٹی کی ہنڈیا خرید کے لے کر آتے ہیں تو ہم نے اس کو سیزن کس طرح کرنا ہوتا ہے یہ میرے پاس آدھا کپ کے جتنا کوکنگ آئل ہے اس کوکنگ آئل کو ہم نے اس ہنڈیا پہ لگانا ہے بہت اچھے طریقے سے اندر سے باہر سے ایک ایک کونے پہ ہاتھ سے لگا دیں ٹیشو سے لگا لیں یا برش سے لگا لیں بہت آج آپ کے ساتھ آسان طریقہ شیئر کروں گی لوگ میں نے دیکھی ہیں ویڈیوز بہت مشکل مشکل طریقے بتاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مٹی کی ہنڈیا ایک عام ہنڈ ہنڈیا ہوتی تھی پہلے جو کہ ہر گھر میں پائی جاتی تھی اور ہر شخص استعمال کرتا تھا کیونکہ اس کے بینفٹس بہت زیادہ ہیں دیکھیں بھائی صاحب نے ایسے مارکر سے اس کی قیمت لکھی ہے کہ وہ مٹی نہیں رہی ہے تو نورملی اتنی سائز کی ہنڈیا جو ہے وہ پانچ سے چھ سو روپے میں یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں تو آرام سے مل جاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ تمام ایریا میں اس کے جو ہے وہ آئل لگا رہے ہیں نیچے اس کا آئل تھوڑا ایسے زیادہ لگتا ہے دیکھیں کیونکہ مٹی جو ہے وہ نیچے انہوں نے کوٹ کی بھی ہے جن ہنڈیوں میں یہ کوٹنگ نہیں ہوئی بھی ہوتی ہیں ان لوگوں کو پھر خود مٹی لگانی پڑتی ہے تو وہ میرا خیال سے تھوڑا ایک مشکل کام ہے دیکھیں میں نے ہر طرف آپ سے باتیں کرتے ہوئے اس کے اندر آئل لگا لیا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی پانی یہ دیکھیں میرے پاس ایک لیٹر کے جتنی بوتل تھی اور تقریباً اس میں دو سے ڈھائی لیٹر پانی پورا کا پورا چلا کیا ٹھیک ہے آئل لگانے کے بعد دھونا نہیں ہے ڈائریکٹ ہم نے پانی سے اس کو فل کر دینا ہے اب آپ ایک دیکھچی یا ایک ٹپ یا کوئی بڑا برطن لے لیجئے جس میں آپ کے ہنڈیا ڈپ ہو جائے اس کو بھی آپ نے پانی سے بلکل بھر دینا ہے اچھا میں نے یہ چھوٹی دیکھچی اس لے لیے کیونکہ گھروں میں نارملی اسی طرح کی دیکھچیاں ہوتی ہیں اور بڑا برطن ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تو میری کوشش یہ کہ وہ طریقہ آپ کو بتاؤں جو آپ لوگ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ کر لیں پانی میں نے بھر دیا دیکھیں مٹی کی ہنڈی کے اندر بھی پانی بھر دیا اور باہر والا جو پتیلہ تھا اس میں بھی بھر دیا چوبیس گھنٹے میں نے اس کو اسی طرح پانی میں چھوڑ دیا اب میں نے پانی اس میں سے نکال دیا ہے اور یہ دیکھیں مٹی کی جو ہنڈیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب اگر آپ کے گھر میں کسی کورنر پہ دھوپ آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس کو کچھ دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیجئے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سوک جائے بس ایک ہی دفعہ یہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے جو سب آپ کو میں بتا رہی ہوں اس کے بعد تو نارمل برطنوں کی طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر گھر میں دھوپ نہیں آتی ہے تو پھر آپ پنکھے کے نیچے رکھ کر ایک دفعہ اس کو اچھی طرح ضرور سکھا لیں اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے چولے پہ رکھنا ہے پانی ڈال کے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانی ڈال کے آپ چولے پہ رکھیں ایک ٹیبل سپون یہ میرے پاس جو ہے وہ دودھ ہے جہاں گھر میں جو دودھ ہوتا ہے چاہے وہ ڈبے کا ہو چاہے وہ فریش ہو کوئی بھی دودھ ہو آپ نے اس کو ایک ٹیبل سپون لینا ہے اور اس پانی میں آپ نے اسے شامل کر دینا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ پکائیں وہ پکائیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں سمپل آپ نے پانی میں ایک چمچ دودھ کا ڈالا اس کو آپ نے ایک اُبال آنے تک صرف پکانا ہے اگر یہاں تک میری ویڈیو آپ نے دیکھ لیا اور ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور کومنٹ ضرور کر کے پلیز مجھے بتایا کیجئے کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اس سے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ موٹیویشن ملتی ہے تو یہ دیکھئے مٹی کی جو ہنڈیا ہے اس میں جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ تقریباً اب بوائل ہونے پر آ گیا ہے جب یہ بوائل ہو جائے تو آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اور اس پانی کو اسی میں چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے تک یہ دیکھیں اچھا خاصا اس میں وہ بال آ رہا ہے تھوڑا سا ایک دفعہ ٹائم لگتا ہے اس کو ایک دفعہ ہیٹ اپ ہونے میں پھر تو یہ پریشر کوکر سے بھی زیادہ جلدی یہ کام کرتی ہے اس کے اندر جو کھانا بنتا ہے مٹی کی ہنڈیاں میں وہ بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے دوسرے برطنوں کے مقابلے میں اور یہ اس کے ہیلت بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہیں اور میں ہمیشہ گھر میں دو مٹی کی ہنڈی رکھتی ہوں ایک میں ہم میٹھا بناتے ہیں اور ایک میں ہم بناتے ہیں نمکین تو یہ ایک ٹپ ہے اگر آپ لوگ بھی فالو کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ اس میں ہیلپ ہوگی اور یہ دیکھیں واپس سے میں نے اس پانی کو پھیک کے اور صاف ستھرا کر کے اس ہنڈیا کو اس طرح سے رکھ دیا ہے اب یہ بالکل پکی ہوگئے انشاءاللہ بہت لمبے عرصے تک چلے گی خراب نہیں ہوگی چھوٹی چھوٹی سی یہ ٹپ ہیں طریقے ہیں ان کو آپ بھی ضرور فالو کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ایک ہنڈیا تو گھر میں آپ لوگ ایسی ضرور رکھیں جو کہ مٹی کی ہنڈیا ہو اور جیسے ہمارے پہلے بزرگ بنایا کرتے تھے تو آپ دیکھیں پہلے کے لوگوں کی جو صحت ہے وہ بھی کتنی زیادہ اچھی ہوتی تھی تو امید ہے کہ یہ میری چھوٹی سی ویڈیو جو ہے یہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاوں کوئی اور بات اگر آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں جا کر آپ مجھے بتا سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ